بسلی دیپارمنٹ بسلی دیپارمنٹ ہمیں کہ ہمیں کہ چاہیے بسلی دیپارمنٹ بسلی دیپارمنٹ سب سے پہلے میں آپ کی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا آپ کے مادیوں سے میں دیتنی بھی اپنے گھر بنچائید کی اندر جو پرابرم آ رہی ہے میں وہ آپ کے پرابرم جو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کا تیر دلی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی تیتنی دور آئے اور ہماری مشکلات جو ہے ایڈمیسٹرشن سے اور LG گورنمنٹ صاحب سے آپ کے مادیوں سے ہم بچانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو بھی مشکلات ہے اس کو حل کیا جائے سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ گرن بالا یہاں پانچ سو چوتیس کمبہ ہے یہاں عرصہ سال میں ایک مہینہ یہاں پڑی مشکل سے پانی ملتا ہے اور یہ گرن پائی کے لوگ یہاں کھڑے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ سر پانچ ہزار گیلن کا ایک ٹینک جو ہے گرن پائی کے اندر بنا پانچ سال میں اس پر ٹینک کے اندر پانی نہیں ڈالا گیا اور اسی طرح 20 ہزار گیلن کا جو ہے ٹینک جو ہے کٹیڑا جگیر کے اندر بنا اس میں بھی پانی نہیں ہے دوسری سکیم جو ہے گرن بالا شمشان کاٹ کے اندر وہ بھی ٹھپ پڑی ہے میری دستک ایڈمسترشن سے میری پر زور اپیل ہے کہ جناب اللہ یہ لوگ پانی سے کافی محروم ہیں اور اس کو جو بھی سکیمیں ہماری ان کے چالیو کیا جائے اسی کے ساتھ میں پی ڈی 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 پارٹمنٹ سے کئی بار ہمیں اے ڈبلی صاحب سے اور ایکشن صاحب سے گزارش کی کہ جو ہمارا گریڈ اسٹیشن راجل موڈ میں بنا ہوا ہے اس کی تین لائنیں نکالی گئی ایک لائن جو ہے وہ راجل بگنوٹی ڈنریسر اور دوسری لائن جو ہے ناریانگ دلی شاہد تو تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ گرن کا تھا لیکن عرصہ پوائنس سال سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ڈی پارٹمنٹ سے کہ ہمیں جو ہے ہمارا پوائنٹ جو فیٹر ہمارا ہے ہماری لائن جو ہے وہ گرن کے لگائی جائے لیکن وہ لائن نہیں لائی گئی میری ایڈمیسٹریشن سے اور گورنمنٹ سے یہ میری پرز اور اپیل ہے کہ ہمیں بجلی جو ہے نا کے برابر ہے یہاں اور جو گریڈ اسٹیشن ہے وہاں اس کو لائن جو ہے گرن کو جالو کی جائے تاکہ ہماری لوگوں کو بھی کوئی سولت مل سکے اتنی خاصتہ حالت ہے کہ ہمارے بچے لائٹ کی وہ پرابنوں میں لائٹ اتنی پرابنوں میں ہے کہ ہم لوگ اپنا موائل چارج نہیں کر سکتے تو میری یہی جناب ڈیپٹی کمیشنر راجوری سے اور پی ڈی 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 پارٹمنٹ کے ایکشن صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلدی سے جو ہے ہمیں بجلی کا اور پانی کا سادن کیا جائے ہمارے لوگ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اسی کے ساتھ میں آج یہ لوگ جو آپ کے سامنے یہ تمام لوگ گرن پائی کے اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں عرصت راج سے جو پانی اور بجلیس کی بہت جو ہے مشکلات آ رہی ہے سنگ حالکہ پرچائز گرن گرن کا رہنے والا ہوں اور پرابلم پانی کی اتنی ہے کیا بتاؤں کہ آج کل دیکھو میڈیا کے زمانہ ہے ہمیں میڈیا کا بھی بہت زیادہ سارا ہے کیونکہ میڈیا جو ہائی لائٹ جو دور دراز کے علاقے میں علاقے کے لوگوں کی جو دمانڈے ہیں میڈیا کے سروع ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آج پرابلم تھی اور میڈیا بالوں کو بلا کے ہم اپنی یہ گرن پانچائز کے لوگ گرن پانی بالا کے لوگ کٹھے ہوئے ہیں ہمیں سماسیا ہے سر پانی کی بہت زیادہ سماسیا اور بجلی کی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سکیم کو پی ایچی سکیم کو چلتے ہوئے جو کٹیڑا زگیر سے پانی لفٹ کیا گیا ہے اس کو چالیس سال ہو گئے ہیں اور چالیس سال میں صرف چالیس دن پانی ملا ہے اور بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ گرن اس ایریا میں دیکھو پائپیں ہی پائپیں پڑی ہوئی ہیں اور پانی کا نام نشان نہیں ہے پورے ٹینک خالی پڑے ہوئے ہیں اس گرمی کے موسم میں لوگ اتنے پریشان ہیں اور اتنے مجبور ہیں کچھ لوگ تو جہاں سے نکل مکانی کرنے کو تیار ہیں اتنی تنگی ہے ادھر پانی کی اور محل میں بیش ہی ہے جو ہمارا پیاسا مار رہا ہے لیکن کوئی ہماری سوڈ زاک نہیں لیتے لوگ ممجبور جی کیا خان جانے ہو جی مارے پاس لائٹ ہی نہیں ہے یہ دیکھو تاریں لڑکی ہوئیں اور یہ مارے ٹرانس فارم میں دور ہے نہیں ٹرانس فارم ہے گاؤں میں کوئی بلکل ڈیم ہے لائٹ جو ہے وہ بھی نہیں ہونے کے برابر ہے ہمیں دیا جنانا پڑتا ہے اور ہم نے ڈپارٹمنٹ سے کہیں بار روکیسٹ کی ہے تو کچھ بھی نہیں نہ ہی کوئی آتا ہے نہ ہی ہماری کوئی فریاد سنتا ہے کیا کریں ہم جنانا پڑتا ہے ہمارے پانچ سات سال ہو گئے ہیں جب سے لگی ہے تب سے یہی آل ہے کوئی اکا دکا کھمبا لگا ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی تاریں لڑکی ہوئی ہیں کوئی آکے چیکنگ نہیں کرتا یہ جنگل کا ایریا ہے یہاں پر کوئی دکھوال نہیں کرتا ہے تاریں ٹوٹ جاتی ہیں ہمیں تو بہت بڑا خطرہ پڑ گیا ہے کیا ڈیمانڈ کرو گے آپ لوگ جنب ہمیں لائٹ ہونی چاہیے نہیں ہمارے پاس پانی ہے ہمارے ایک گنپائی میں ٹینک بنا ہوا ہے آج چھ سات سال ہو گئے ہیں تقریباً اس میں آج تک پانی نہیں ڈالا پائپیں بچھائی ہیں لیکن پانی کی سپلائی نہیں ہے کیا بجائے ہم گورنمنٹ سے یہی آرد کرتے ہیں جنب ہماری سنی جائے ہماری بات یہاں پر آکر دیکھا جائے کیا حالت ہے پانی ہمارے دس دس کلومیٹر دور سے جل لا رہے ہیں پانی نہیں ہے